اور آپ نے اندازہ لگا لیا کہ عام آدمی کی سوچ ہے اس کی طبق کیا ہے ہم نے تیرہ ملی المارچ کی ہیں اور ہر ملی المارچ عوامی سمندر ہوا کرتا تھا اب ہم نے آگے بڑھنا ہے آگے نہیں بڑھنا اب ہم نے آخری وار کرنا ہے اب ہم نے وار کرنا ہے اور آخری وار کرنا ہے اور میں ملک کے خیفہ کی حیثیت سے اس سرزمین وطن کے ایک رضاکار سپاہی کی حیثیت سے درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بات کو سمجھو ہم ملک کے وفادار ہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کا جرنیل اتنا ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا جتنا میں اس ملک کا وفادار ہوں پاکستان کے جرنیل نے ملک کو توڑا ہے میں نے اس ملک کو بچانے کی جنگ لڑی ہے پاکستان کے جرنیل نے آئین کو توڑا ہے میں نے اس آئین کی بہالی کی جنگ لڑی ہے پاکستان کے وفاداری میں ہم دو قدموں سے آگے ہو سکتے ہیں پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا ہم جنگ نہیں چاہتے ہم ایک پیش پہ آنا چاہتے ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ متنازعہ اقتدار ختم کرو ملک سے متنازعہ الیکشن کا خاتمہ کرو یہ کوئی الیکشن نہیں ہے جو کون پر مسلط کیے گئے میں تمام سیاسی جماعتوں سے بھی کہہ چکا ہوں اور آپ حضرات سے بھی ایت کرنا چاہتا ہوں کہ جب الیکشن کے اگلے ہفتے کے اندر اندر پر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا موقف اور اپنا بیانیت اے کیا اور اس بیانیے کا خلاصہ یہ تھا کہ الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے پترین دھاندی ہوئی ہے الیکشن کمیشن شفاف الیکشن دینے میں ناکام ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے